جی تو اسلام علیکم کیا حال چاہرے امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح گریلو اور سادھا سی ریسپی کے لیے کیا ہی ہوں پلاو اور برینی تو میں نے آپ کو بہت سے بنانے سکھائی ہے آج میں آپ کو چکن سادھا پلاو بنانا سکھا رہی ہوں کچھے گوشت والا بغیر یخنی کے بہت آسان بہت مزے کا بہت جٹ پر بننے والا ہے یہ تقریباً میرے پاس ایک مرگی ہے تو چلیں بسملا کرتے ہیں یہ ہے تقریباً ڈیر کلو کے قریب مرگی بنے لی تھی ٹھیک ہے میں نے وہ سارا گوشت دو دا کے صاف صوف کر لی ہے اب اس میں آپ نے جیسا میں آپ کو بتاؤں گی بہت سادے سے سیمپل سے مسالے ڈالیں گے کوئی اس میں سپائسی کوئی میرچی کوئی برینی مسالہ کچھ نہیں ڈالے گا جیسا ہے بس وہی آپ چیزیں نوٹ کریں یہ ڈیر کلو کی مرگی ہے چار گلاس چاول ہیں تقریباً اور میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین پیاس تین سے چار لسن چار سے پانچ لسن کے جوے ہیں ڈیر سے دو چمچ ہیں درک پیسا ہوا کٹا ہوا آدھی پیالی ایک پیالی کے قریب آپ اس میں دہی ڈالیں گی چار چمچ نمک کے ہیں تین چمچ اس میں میں نے سکا دنیا کٹا ہوا ہے یا آپ نے زیادہ ہی ڈال لیں تین چمچ زیرے کے ہیں چار سے پانچ بادیانی پھول ہیں آٹھ سے نو دس جو ہیں دس بارہ مرچیں آپ نے کالی مرچ لینی ہے تین سے چار آپ نے بڑی علاچی لینی ہے اور تین سے چار ہی آپ نے ٹوماتر لینے ہیں سمپل بس یہی مثالیں اس میں جائیں گے اور اس میں کچھ نہیں جائے گا بس آپ نے اس کو جیسا میں بتاتی ہوں ویسا ہی آپ نے فالو کرنا ہے آئل کا میں نے آپ کو ایک سمپل آئیڈیا بتایا ہے اگر آپ کے پاس ایک گلاس چاول ہیں تو آپ نے اس میں ایک ڈوئی جس میں ہمسالاً جس سے بناتے ہیں آپ نے تقریباً وہ اپنے آئل یا گی کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے آپ کے چاول ذرا سے بھی خراب نہیں ہوں گے اب ہم نے یہ ڈال کے میں نے میرے پاس تقریباً چار گلاس چاول ہیں تو میں نے یہ چار ڈوئیاں اس میں وہ چار چمچ جو بڑھ کے میں نے آئل کے ڈال دیئے میں اب اس میں میں لسن، ادرک اور پیاس تینوں چیزیں کٹھی ڈال دوں گی اس کو میں ڈارک پرونٹ کلر میں کروں گی اس کو گولڈن نہیں کرنا آپ یہ ٹینشن نہ لیں کس کا کلر بھائٹ زیادہ گہرا نہ ہو جائے زیادہ اچیب سا ہو جائے گا گرولے چاول لگیں گے بلکل نہیں یہ بہت مزے کا کلر لائٹ سا کلر ہوگا بس آپ نے اس کو ڈارک کلر کرنا ہے اب اس میں میں نے جو آپ کو زیرہ سکہ دنیا گرم سالہ ثابت نمک یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال کے پانی تھوڑا ساتھ آدھے سے کم گلاس کا پانی ڈال کے اس کو دو منٹ کے لئے ڈک دینا ہے تاکہ اس کا کلر اور اس کی خوشبو اس کے اندر ہی رہے یہ میری امی کا طریقہ ہوتا تھا لیکن واقعی ہی یہ مزے کا ہے ایسے واقعی خوشبو کا فرق پڑتا ہے آپ بھی ایسے ہی کر کے دیکھیں اب میں نے ساتھ ہی اس میں ٹوماتر ایڈ کر دی ہیں میں کوئی اس کو مسالے کو نہیں بھونوں گی کچھ نہیں کرتی میں میں آپ کو کہتی ہوں کسی چیز میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی جو چیزیں فٹا فٹ اور جٹ پٹ پکنے والی ہوتی اس کو ہم ایسے ہی پکا کے فٹا فٹ فارگ کرتے ہیں پانی ڈال دیا ٹوماتر ڈال دیا بیچ میں گوش ڈال دیا ساتھ ہی دہی ڈال دیا اب میں اس کو گوش گلنے تک پکنے کے لئے رکھ دوں گی اس کے ساتھ ہی میں گزارش کرتی ہوں آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں پہلے آئیکن کا وٹن دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آسان سی گریلو سی ریسپی آپ تک بروقت پہنچ سکے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کس قدر خوبصورت لک ہے یہ آپ کو جب آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا گوش گل گیا ہے تو زیب فل نہیں ڈن نہیں کرنا کیونکہ ہم نے دمبے بھی اس کو لگانا ہے لیکن آپ نے پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے یہ ہمارا گوش ما شاء اللہ سے بلکل ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے وہ بھی میں نے آپ کو ایک رف آئیڈیا بہت آسان سا طریقہ بتایا گیا گلاس کا گلاس تو سبھی کی گھر میں ہوتے ہیں یا پیالی لے لیں ایک گلاس ایک پیالی اگر آپ نے لی ہے تو آپ نے اس میں ایک سے ڈیر سے پونے دو گلاس پانی کے ڈالنے ہیں یا پونے سے ڈیر سے پونے دو پانی کے آپ دیکھیں کہ آپ کے چاول نہ تو بیٹھیں گے نہ کچھے رہیں گے بہت زبردست بنتے ہیں دو گلاس ایک گلاس کے حساب سے دو گلاس پانی نہیں ڈالنا ڈیر سے دو گلاس ڈالنا ہے اب میں نے تقریباً اپنے حساب سے اس میں پانی ڈال دیا چار گلاس چاول تھے تو میں نے اس کے حساب سے سات گلاس تقریباً پانی کے ڈالے ہیں آٹھ گلاس نہیں ڈالے حالانکہ برابر ڈبل کرتی تو میں آٹھ ڈالتی میں نے لیکن اتنے ڈالے ہیں چاول دیکھیں دم پہ لگانے کا طریقہ ہے کہ آپ کا انگلی کا ٹپس ہوتی ہے آپ کی انگلی کا پورج ہوتا ہے ایک انچ کے حساب سے ہوتا ہے تو آپ نے اس کے حساب سے ڈالنا ہے اور پانی اس کو جیسے ہی دیکھیں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانی میں دم لگایا کریں جیسے اوپر آنے ببل آنے شروع ہو جائیں تو آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دینا ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں میرے دم پہ لگنے کے بعد چاول یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی میں دم خراب ہوگا یا پانی کم یا زیادہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ما شاء اللہ اتنے اچھے اتنے مزے کے چاول بنے اور خوشبو بھی اتنی پیاری اتنی مزے کی خوشبو ہے اور آپ اس کو اتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے لائٹ سے ہوتے ہیں کہ آپ کو کھا کے باری پان نہیں ہوگا یہ دیکھیں ایک ایک دانہ لیتا ہے ما شاء اللہ بس یہ کہ آپ سے پھر گزارش ہے کہ اپنی بہنوں میں بیٹیوں میں شیئر کیا کریں آپ کی پسند کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس کمنٹ بوکس میں لازمی بتایا کریں یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت مزے کے چاول ہیں اب اس دعا کے ساتھ کہ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پھر میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی پھر دوبارہ ملے گی انشاء اللہ کسی آسان سی گریلو ریسپی لے کے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ